اسلام علیکم میرا نام ہے اسم مراج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا بزنس یا LLC USA میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فیزیکل اڈریس چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے ہیں فیزیکل اڈریس آپ بائی کر سکتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیفرنس کیا ہے ایک فیزیکل اڈریس میں اور ایک ویرچول اڈریس میں اگر ویرچول اڈریس کی بات کروں تو بہت ساری کمپنیز بہت سارے سروس پروائیڈر یا بہت زیادہ فیس بک گروپس پہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو ویرچول اڈریس پروائیڈ کرتے ہیں یا آپ کو LLC پروائیڈ کرتے ہیں LLC سروس پروائیڈ کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ڈریس یوز کرتے ہیں کہ جو کہ میں بھی ایجزسٹ کرتا ہو یا میں بھی نا ایجزسٹ کرتا ہو اگر وہ ایجزسٹ کرتا ہے تو یہ بھی پاسیبیلٹی ہے کہ وہ الریڈی اڈریس ملٹیپل لگوں کے نام پر یوز ہو چکا ہو یا انہوں نے وہی سیم اڈریس ملٹیپل لوگوں کے لیے یوز کیا وہ اور اگر آپ لیل سی اپنا بزنس جو کا امریکہ میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ ایمازون پہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ ایمازون پہ آپ کو یونیک اڈریس چاہیے ہوتا ہے کہ اگر وہ اڈریس آر ریڈی کسی اور ایمازون کے اکاؤنٹ کے نیم پہ ریجسٹر ہے تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ ریجسٹر نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا وہ از ایس سپیم کنسیڈر ہوگا اور وہ آپ کا اکاؤنٹ بین یا ڈی اکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پہلی بات تو میں آپ کو کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ ورچول اڈریس پہ جائیں آپ کو ہمیشہ فیزیکل اڈریس پہ جانا چاہیے اب جب بات آتی ہے فیزیکل اڈریس کی تو کیا آپ کو کہاں سے فیزیکل اڈریس لینا چاہیے چونکہ آپ تو اس کنٹری میں رہتے ہی نہیں ہیں یا آپ کا کوئی رشتے دار بائی تایا چاچا ماما اگر آپ کوئی وہاں ورنہ اس کے علاوہ کیا اپشن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فیزیکل اڈریس کی سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ ان سے جب فیزیکل اڈریس لیتے ہیں سب سے اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک ریل اڈریس ہوتا ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ دوسری بات کہ وہ ایک یونیک اڈریس ہوتا ہے یونیک اڈریس کیسے ہوتا ہے کہ کمپنیز نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ بائی کر لی ہے یا ایک پلازا کہہ لیں یا ایک گھر اور اس کے اندر انہوں نے different boxes بنائے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ پورا گھر نہیں خریدنے جا رہے ہیں آپ اس پورے گھر میں ایک box خرید دیں گے تو although the street آپ کا جو street address ہے وہ same ہوگا گھر کا number بھی same ہوگا لیکن جو اندر box number ہوگا وہ different ہوگا تو اس وجہ سے ہر بندے کا box number home number اور street number everyone have different unique address so اس وجہ سے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ کو physical address خریدنا چاہیے آپ کو virtual address کبھی بھی خریدنا نہیں چاہیے اور دوسری بات کہ جب آپ physical address خرید دیں گے تو یہ unique address ہوگا اور اس کے بعد آپ یہی details آپ اپنی Amazon account پر use کر سکتے ہیں اور آپ اپنی LLC same account پر same address پر register کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا business آپ اس address پر register کر سکتے ہیں اگر آپ Amazon کرنا چاہتے ہیں تو واقعی آپ کو unique address ضرورت ہوگا جو کہ آپ اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو چلی آپ screen کی طرف جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آپ کرنا کیا چاہیے آپ کو کہاں سے address خریدنا چاہیے میرا already experience ہے دو سے تین companies کے ساتھ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ different options ہوتے ہیں different charges ہوتے ہیں یہ physical address والی companies کیا کرتے ہیں کہ جب آپ جب کبھی آپ کو mail آتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جب کبھی آپ کا package جاتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں email کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو dashboard کا access دیتے ہیں جس مرضی company سے آپ email physical address خرید دیں گے وہ کیا کریں گے آپ کو dashboard کا access دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ آپ کو mail بھی scan کر کے دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ میرا package کھول گے مجھے دکھا دو اس کے اندر کیا کیا ہے وہ photos لے کے اس کی send کریں گے لیکن وہ اس کے charge آپ کو اس پہ charge کریں گے like five euros five dollars یا چار ڈالر تین ڈالر اس طرح کر کے different companies کے different rate ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو company use کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو already بتایا ہے کہ میرا different companies کے ساتھ already experience ہے لیکن میرا experience کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں رہا اور لیکن anytime mailbox کے لیے میں نے کافی زیادہ اچھے review سنے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو try کرنے جا رہا ہوں اور اگر آپ آپ interested ہیں کہ آپ یہ چیز explore کریں تو اس کا اس ویب سائٹ کا لنک میں اس ویڈیو کی description میں دے دیتا ہوں آپ جا کے وہاں سے buy کر سکتے ہیں یا آپ explore کر سکتے ہیں تو جب آپ اس link کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے view آپ کی screen پہ آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں آپ نے اپنا city یا state جہاں کہیں بھی آپ اپنی آپ physical address لینا چاہتے ہیں آپ نے وہاں لکھنا ہے suppose میں اس time interested ہوں Texas میں so میں کیا کروں گا کہ Texas لکھوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ Texas میں کسی specific area کا address لکھنا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ mention کر سکتے ہیں لیکن میں چونکہ US میں نہیں رہ رہا تو میں اور نہ ہی میرے لیے matter کرتا ہے کہ وہ Texas میں کہاں ہو لیکن میں Texas میں لینا چاہ رہا ہوں so اس وجہ سے enter Texas کر کے اور میں اس کو search کر لوں گا جو ہی میں اکلے پیج پہ آؤں گا تو یہ مجھے multiple addresses show کرے گا جو کہ Texas میں available ہیں اور اس آپ دیکھیں گے کہ ہر address کا different rate ہے like یہ دیکھیں 9 شریعہ 99 پر منت اور اگر نیچے آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 29 شریعہ 99 ہے پر منت کے لیے اور یہ 8 شریعہ something ہے یہ 11 شریعہ 99 ہے یہ 39.99 ہے اسی طرح 59.99 ہے تو اب اگر تو کسی بندے کا physical وہاں پہ business ہو اس کے لیے چیز matter کرتی ہے کہ میری کون سی location ہے میری کون سی location نہیں ہے ہم تو چونکہ یہ address صرف اور صرف اپنے online business کے لیے use کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے سستے والا address لیں گے جو کہ میں recommend کروں گا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 8 والا لے سکتے ہیں 9 والا لے سکتے ہیں یا یہ آپ پہ depend کرتا ہے یہ پر منت چارجز ہیں تو ہر بندہ چاہے گا کہ سستے سے سستا لیا جائے تو میں کیا کہوں گا کہ میں جانا چاہوں گا میبی اس address کے ساتھ جو کہ یہاں پہ ہے کہیں پہ یا میں کوئی اور دیکھ سکتا ہوں میرے خیال سے یہ address بھی okay ہے میں اگر اس address کو select کرتا ہوں select plan پہ click کرتا ہوں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ اس طرح کا address آپ کا address کیسے دیکھے گا سب سے اوپر آپ کا نام ہوگا نیچے street کا نام ہوگا اس کے بعد نیچے ste number into mailbox اس کے بعد کیا ہوگا hash mailbox جو کہ یہ mailbox different ہوگا ہر بندے کے لیے اور end پہ یہ fourth word Texas postal code ہوگا اور نیچے United state ہوگا میں اس کو choose نہیں کرنے جا رہا میں کوئی اور address choose کرتا ہوں چونکہ یہ کافی لمبا address ہے اس وجہ سے میرے خیال سے میں سب سے پہلے address کے ساتھ جاتا ہوں چونکہ وہ تھوڑا سا simple ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میرا نام آئے گا یہاں پہ یہ میرا street address ہو گیا یہ city ہو گیا اور یہ Texas state postal code اور United state تو اس کے علاوہ نیچے آپ آئیں گے تو آپ different option دیکھیں گے bronze option silver option gold option اور unlimited option so مجھے charging پہ لگانا اس کو میں ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور disturbance کے لیے معذرت اچھا جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو کیا دیکھتا ہے کہ bronze plan silver plan gold plan اور unlimited plan اس میں اگر آپ details میں جاتے ہیں چونکہ سب سے سستہ bronze ہے تو ہم bronze کی detail میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پر منت آپ کو 9.99 ڈالر پر منت دینا ہے لیکن اگر آپ yearly لیتے ہیں تو آپ کو یہ 10 12 ڈالر سستہ مل جائے گا آپ کو 109.99 میں پر year میں مل جائے گا اس کے علاوہ اس میں کیا کیا options ہیں کہ incoming mail کیونکہ آپ کو 30 incoming mail آئیں گی وہ بالکل free ہوں گی اس کے علاوہ اگر extra آئے گی تو پر mail آپ کو وہ 3 شریعہ 0 شریعہ 35 like 35 cents آپ کو charge کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری mail 30 سے زیادہ آئیں گی می بھی ہماری emails 2 یا 4 سے زیادہ mails نہیں آتی تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ option okay ہے اس کے علاوہ open and scan وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 pages پر منت ہم free میں scan کریں گے اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ اگر ہم additional pages scan کریں گے تو 35 cents پر scan کے ہمیں دینے پڑیں گے اس کے علاوہ چونکہ آپ اپنی mail یا package کو forward بھی کر سکتے ہیں تو جو کہ یہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ جو forward ہے وہ 50 cents میں ہم forward کریں گے ہماری fees ہوگی اس کے علاوہ shipping fees اس کے لیے apply ہوگی یہ کافی زیادہ سستہ ہے چونکہ اس سے پہلے جو میں company use کر رہا تھا وہ پانچ پانچ ڈالر پر forwarding لے رہی تھی مطلب وہ پانچ ڈالر چارج کرتے تھے plus shipping fee یہ صرف 50 cents چارج کر رہے ہیں even ان کا اگر آپ کوئی اور address دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی ان کی fees یہ 3 ڈالر اس سے پہلے میں ایک address دیکھ رہا تھا کہ اس کو میں choose کروں تو وہ 3 ڈالر لے رہے تھے اس طرح یہ location to location vary کر رہا ہے تو آپ کو ایسی location لینی ہے کہ جو کہ آپ کی requirement کے لحاظ ہے اور یہ سب سے سستہ ہے تو اس وجہ سے میں اس کے ساتھ جاؤں گا اس کے علاوہ check deposit آ گیا جی یہ option ہے recycling unlimited ہے shredding unlimited ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوسری companies میں جاتے ہیں تو shredding اور recycling کے پیسے ہیں اور ان میں بھی recycling free ہے ایک اور address پہ میں دیکھ رہا تھا shredding کے میرے حال سے 30 یا 25 cents لے رہے تھے تو اس وجہ سے یہ address کافی زیادہ وارے میں ہے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ shredding بھی free recycling بھی free اور جو forwarding ہے وہ بھی 50 cents ہے اس کے علاوہ local pick up ہے different companies 2 ڈالر پر visit لیتی ہیں 3 ڈالر لیتی ہیں یہ 1 ڈالر لے رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ کافی مطلب میرے خیال سے reasonable ہے physical storage ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ free storage 20 تین کے لیے ہے اس کے علاوہ ہر ڈے کے لیے 0.05 سنٹ ہیں وہ ہم per day charge کریں گے اس کے علاوہ online storage ہے جو کہ یہ آپ کے dashboard پر scan کر کے یا آپ کو جو information دیں گے وہ unlimited ہے اس کے کوئی charges نہیں ہے اس کے علاوہ recipients کی بات کریں تو آپ کا اکیلے کا نام آئے گا اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ دو مزید بندوں کو بھی add کر سکتے ہیں لیکن ہر بندے کے آپ کو 10 ڈالر پر مند دینے ہوں گے جو کہ میں آپ کو recommend recipient بالکل نہیں کروں گا چونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ unique address لینا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ multiple لوگوں کو add کریں گے تو unique address نہیں رہے گا تو اس وجہ سے ایک بندہ اور one recipient کے ساتھ ہوکے ہے ہائی detail کرتا ہوں یہ plan مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں اس میں جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے plan select کر سکتا ہوں میں per month لینا چاہوں گا یا yearly لینا چاہوں گا یہاں پہ میری recommendation یہ ہے کہ آپ کو yearly لینا چاہیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ per month لے لیں گے اور ہر month پیسے دیتے رہیں گے اور یا آپ اگر cancel کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ میں cancel کر کے دو تین مہینے بعد دوبارہ سے لے لیں گے تو scene اس چیز کا یہ ہے کہ اس کا disadvantage یہ ہے کہ maya might be وہ address پہلے سے کوئی اور آپ use کر لے اور وہ amazon پہ use کرے یا وہ same address آپ کو نہ ملے تو آپ دوبارہ سے آپ کو address change کرنا پڑے گا تو اس لحاظ سے میں آپ کو recommend کروں گا جو میں اپنے لیے چاہوں گا کہ میں اس کو yearly اس کو register کروں گا تو میں اس کو yearly کو select کروں گا اور یہاں پہ چلا جاؤں گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں option ہے کہ آپ نے mailbox number آپ choose کر سکتے ہیں کیا mailbox number آپ نے لینا ہے اس کے بعد option ہے کہ first name اور last name آپ کو provide کرنا ہے تو جب میرا یہ mailbox میں یہاں سے کوئی بھی mailbox choose کرتا ہوں suppose کہ میں 534 ہی choose کر لیتا ہوں یہاں اپنا پہلا نام last نام دیتا ہوں یہ آپ میں یہاں پہ کچھ بھی edit کرتا ہوں اور یہاں پہ اس طرح میرا نام آ جائے گا یہاں پہ کیا ہوگا کہ address into 574 جو کہ میرا mailbox number ہوگا اس گھر کے اندر تو یہ آ جائے گا اور اس طرح سے یہ نیچے city آ جائے گا state آ جائے گا postal code آ جائے گا اس کو میں continue کرتا ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پہ آ کہ آپ کو اپنی genuine information ڈالنی ہے کہ no matter آپ پاکستان سے انڈیا سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ کو اپنی original information ڈالنی ہے آپ کو original full number ڈالنا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو یہ original ڈالنی ہے چونکہ آپ کو یہ address دینے سے پہلے جس طرح کہ notary public ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے notary public کروانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ notaryize آپ کو document کروانا ہوتا ہے کہ آپ واقعی ایک genuine person آپ کو spam یا آپ کو fraud کرنے والے نہیں ہیں یا آپ کی genuine identity ہے آپ کو fraudیا نہیں ہے یا آپ اس کو یا اس کو اس sense میں لے لیں کہ مطلب یہ کوئی دو نمبر کام کے لیے آپ اس کو use نہیں کر رہے تو اس وجہ سے آپ کی یہ جو identity ہے یہ verify کرتے ہیں کہ کیونکہ کافی زیادہ لوگ اگر وہ fake name پہ address fake identity پہ use کر کے وہ اس کو کسی بھی دو number یا غلط طریقوں کے لیے use کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ آپ کی identity verify کرتے ہیں اس کے لئے notary public جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو اپنے document notaryize کروانے ہوتے ہیں notaryize کی یہ علاق سے 25 ڈالر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی identity آپ کی ویڈیو کال آتی ہے آپ نے جو یہاں پہ details ڈالنی ہے آپ نے real details ڈالنی ہے چونکہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو notaryize والوں کی کال آئے گی اور آپ کو وہ documents آپ کو by hand آپ کو ویڈیو میں show کروانے ہیں تو تب جا کے جب آپ کی identify ہوگی تو اس کے بعد یہ آپ کو access دیں گے آپ کے mailbox کا تو اس طرح سے کر کے آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ notaryize کیسے کروائیں گے آپ کو اگر اس میں مسئلہ ہے تو میں آپ کو next ویڈیو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ notaryize کیسے ہوتا ہے میں یہاں سے address ابھی خریدوں گا اس کے علاوہ میں notaryize کے لئے apply کروں گا مجھے اپنی original details ڈالنی ہے یہاں پہ اور اس کے details original ہونی چاہیے میرے document کے لئے آسے then جب ویڈیو کال آئے گی notaryize کے لئے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی original documents ان کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ میرا matching ہے میں نے کچھ بھی غلط use نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ approve کریں گے اس سے اگلے دن سے آپ کو یہ mailbox کا access مل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے information ڈالنی ہے اس کے بعد next page پہ جائیں گے تو آپ نے اپنی bank detail ڈالنی ہے اور آپ کو 109.99 آپ نے ڈالر پر year کے لئے دینے آپ کو yearly میں نے آپ کو بتایا کہ میں yearly آپ کو کیوں suggest کر رہا ہوں تو میں yearly yearly کے ساتھ جاؤں گا اور next ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ کو notarize کے کوئی مسئلے ہیں تو کیا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں anytime mailbox جس کے میں نے آپ کو فائدہ بتائیں اگر آپ اس سے لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا اور اس کا link ویڈیو کی description میں موجود ہے آپ جا سکتے ہیں اس link پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس website کو access کر سکتے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں different plans اور جو آپ کی requirement کے لحاظ سے جو آپ کے business کے لحاظ سے اچھا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو choose کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ابھی میں address خریدوں گا یہاں اپنی original details ڈالوں گا اس کے بعد notarize کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ملتا ہوں next ویڈیو کے ساتھ اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ